غالب کمال کے بائبل مقدس کے حوالے سے ایک نہائیت ہی گستاخانہ ویڈیو کا جواب حاضر ہے غالب کمال نے اپنے چند ساتھیوں سمیت جن میں ایک ایکس مسلم ہیں اور ایک دو ایکس کرسچن بھی ہیں انہوں نے اپنی گفتگو میں نہائیت ہی وحیات قسم کی اور بےہودہ گفتگو کرتے ہوئے بائبل مقدس کی کتاب سونگ آف سونگز یا جسے سونگ آف سولمن بھی کہا جاتا ہے اسے اپنی گفتگو میں نہائیت ہی تزہیق اور حتک کا نشانہ بنایا ہے غالب کمال خود کو بائبل مقدس کا عالم قرآن شریف کا عالم احادیث کا عالم ہندووں کی تمام مذہبی کتب کا عالم گیتہ اور گرنث کا عالم ایولوشن کا عالم بگ بینک کو دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹس سے زیادہ وہ بہتر سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے کرونا ختم ہو چکا ہے اور اپنے سٹوڈیو میں بیٹھا ہوا یہ ایکس کرسچن ابھی بھی اپنا ماسک پہنے ہوئے اپنا موں چھپائے بیٹھا ہوا ہے تو غالب کمال سب سے پہلے تو اپنا ماسک اتھاروں اپنی شکل دکھاؤ کہ تم کون ہو اور اپنا صحیح نام بھی بتاؤ اور تمہارے ساتھ جتنے یہ جو ایکس کرسچن کہتے ہیں کہ ہم پادری تھے اور تمہارے ویڈیو دیکھ دے کے اب وہ بھی ملہد ہو چکے ہیں وہ بھی حمد کریں اپنا نام بتائیں اس ویڈیو میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا سوشل بائیک آٹ کر دیا گیا ہے ہمیں کوئی ملنے نہیں آتا ہم اپنا اصل نام نہیں بتا سکتے تو بتاؤ کرسچینٹی میں تو تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا غالب کمال تم بھی اپنی اصل شناکت بتاؤ چہرے سے ماسک اتارو اور بتاؤ تم کون ہو کوئی کرسچن تمہیں قتل نہیں کرے گا تو ڈر کس بات کا بیٹھے ہوئے بھی تمہیں کسی مسیحی ملک میں ہی ہو اور بائبل کی ہی مخالفت کرتے ہو بائبل کی بیزتی ہی کرتے ہو ہمت ہے تو اسلام کے خلاف بات کرتے ہو تو پاکستان جاؤ سعودی عرب جاؤ اور وہاں جا کے بات کرو ایتھیزم کے تم اتنے زیادہ پرچار کرنے والے تو سب سے بڑے ایتھیز ملک نورتھ کوریا میں چلے جاؤ چائنا میں چلے جاؤ وہاں جا کے پرچار کرو اپنے ایتھیزم کا کرسچینٹی کے خلاف بات کرتے ہو ایک کرسچن ملک میں بیٹھے ہوئے کیونکہ کرسچینٹی میں تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے گا اور ویسٹ میں جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو وہاں کے فائدے بھی اٹھا رہے ہو اور کرسچینٹی کی اگینسٹ باتیں بھی کرتے ہو کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے کرسچنز ٹولرنٹ ہیں اور تم اور تمہارے دوسرے کئی ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی اپنے چہرے نہیں دکھاتے اپنے اصل نام نہیں بتاتے ہمت ہے تو بات کرو میرا نام پرودنٹ انجیلی ہے ڈاکٹر پرودنٹ انجیلی پہلے بھی تمہیں بتایا تھا اب دوبارہ بتا رہا ہوں چہرے پہ میں نے نکام نہیں پینا ہوا کرو بات بائبل کی بات کرو مسیحیت کی بات کرو کھل کے بات کرو ماسک پہن کے چھپ کے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپائی ہوئی ہے شکل چھپائی ہوئی ہے کرسچینٹی کی باتیں کرتے ہو جہاں تک غزلال غزلات کا تعلق ہے سانگ آف سالمن کا تعلق ہے تو میں اس کا کوئی ایکیڈیمک یا تھیولوجیکل جواب اس ویڈیو میں نہیں دے رہا اس کا جواب پھر کہیں الگ ویڈیو میں دیں گے اور جواب ہے لیکن چونکہ تمہاری گندی سوچ ہے تم نے اس کو اپنی گندی سوچ کے حوالے سے دیکھا ہے سانگ آف سالمن ایک عورت اور ایک آدمی اور ایک محبوب کی ٹرائنگولر لاب سٹوری ہے جو کہ حقیقت میں ایک الگوریکل ڈسکرپشن ہے یہودیوں کے لیے خدا اور اس کی قوم کے درمیان جو رشتہ ہے مسیحیوں کے لیے خدا مجیسو مسیح جسے بائبل مقدس میں دولہ اور کلیسیا کو دولن کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں ایک الگوریکلی ڈسکرپشن کے طور پر پیش کیا گیا ہے پرانے اہد نامہ میں یرمیان کی کتاب میں بھی خدا بنی اسرائیل قوم کو جیسے ایک شوہر کی بی بی ہوتی ہے اس طرح پیار کرتے ہوئے تانہ دیتے ہیں کہ تُو نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو یہ تمام الگوریکل باتیں ہیں اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے تو تمہارے جیسے سوچ رکھنے والوں کے لیے وہ یقیناً بڑی گندی باتیں ہیں لیکن وہ گندی سوچ جو تم رکھتے ہو تم اس کو ویسے ہی دیکھو گے اور تم بائبل مقدس کے کب سے عالم بن بیٹھے بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے ایک نہیں کئی صدیان اور کئی عمریں لگ جاتی ہیں تمہیں چونکہ یوٹیوب سے کافی پیسے مل رہے ہیں اور تم کبھی کسی مذہب کبھی کسی عقیدے اخلاف بولنا شروع کر دے تو جیسے کہ تم پورے کل عالم کے بہت بڑے فلسفی ہو اور تمہیں ہر چیز کا علم ہے بگ بینگ ایولوشن تھیوری یہ باتیں کبھی سامنے آو تو تمہیں ان کا جواب دیا جائے سب سے پہلے تو اپنا نکاب اتارو شکل دکھاؤ ڈرتے کس بات کے لیے ہو اپنا اصل نام بھی پتاؤ پاکستان سے مسیحی ہو ایکس کرسٹین ہو تو بتاؤ کون ہو بڑے تم عالم بنے پھرتے ہو سکولر بنے پھرتے ہو ایک بگ بینگ کے ایولوشن کے بائبل کے ہر مذہب کی ہر کتاب پہ تمہیں بڑی کمانڈ حاصل ہے جھوٹ بول کر برگلا کر یوٹیوب سے پیسہ کمانا بڑا آسان ہے ہم بھی اگر جھوٹ بولنا شروع کر دیں واحیات باتیں کرنا شروع کر دیں ہم جب بات کرتے ہیں چاہیے کسی مذہب کی ہو کسی نظریہ کی کسی عقیدے کی ہو ہم بڑے احتیاط سے بات کرتے ہیں کیونکہ علم سے بات کرنا فہم سے بات کرنا ایک اور بات ہے جہلوں کی طرح ہا ہا ہی ہی کر کے دوسروں کے مذہب کا دوسروں کے عقائد کا مزاق اڑانا ایک اور بات ہے یہ تمہاری کام علمی ہے اور کچھ نہیں ہے اور جس ملک میں تم بیٹھے ہوئے ہو یقیناً وہ ایک مسیحی ملک ہے جس نے تمہیں پناہ دی ہوئی ہے اور وہیں بیٹھ کے بلکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا تو غالب کمال کو شرم کرو تم کوئی تنی بڑی توپ نہیں ہو جتنی تم بنے بھرتے ہو ہمیں تو یہی سے گیا جاتا ہے کہ کرسچینٹی میں یہ نہ کہو وہ نہ کہو برداشت کرو کرسچینٹی ایک تھپڑ کھاؤ دوسرا بھی گال اس کی طرف کر دو یہ ایک ذاتی معاملات ہیں ذاتی معاملات میں کوئی تھپڑ مارے تو گال دوسری طرف کرو لیکن جب عقیدے کی بات آئے بائبل کی کرنی ہے تو تمہیں تمہاری اوقات ہم دکھا دیں گے بائبل مقدس کے بارے بات کرنے سے پہلے اب سو دفعہ سوچنا ورنہ تمہارا تم پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہتے ہو قدیم آرٹ میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے مجسمیں بنایا جاتے تھے برہنا جسم سپین انگلن فرانس کی بڑی بڑی آرٹ گیلریز میں جا کے دیکھو وہاں جو سب سے بڑی بڑی پینٹنگز ہیں یہ تمہاری اپنی گندی سوچ کی نشان دہی ہے علمی عدبی اور انٹیلیکچول بات کرو تو تمہارا جواب دیا جائے لیکن چونکہ تم نے اتنی گھٹیا بات کی ہے اس لیے تمہیں جواب دیا جا رہا ہے تو غالب کمال تم کوئی کمال نہیں ہو جو تمہارا اصل نام ہے بتاؤ اور سامنے آؤ چہرے سے ماسک اتارو شکل دکھاؤ اور پتہ چلے کہ تم کیا ہو ڈرتے کس بات سے میں شکل دکھارو اپنا چہرہ دکھارو میرا نام پرودنٹ انجیلی ہے اگر ایسی بکواس کرتے ہو تو پھر چہرے سے ماسک بھی اتارو سامنے آؤ ماسک پہن کے اپنے کہیں روح میں بیٹھ کے تنز کرتے ہو مزاگ اڑاتے ہو اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایکس کرسچین ہیں پادری تھے یہ بھی ذرا اپنی شناحت بتائیں کون پادری ہیں یہ کیا نام ہے ان کے اگر کرسچینٹی چھوڑی ہے تو بتاؤ کون ہے ہم نے کرسچینٹی چھوڑی ہے ہم پادری تھے کس چرچ کے پادری تھے بتاؤ خوف کس بات کا ڈر کس بات کا اگر اتنا ہی بڑی بات کرتے ہو تو کھل کے سامنے آؤ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بات کی جائے لیکن تمہارے جیسوں کو اگر ایسی باتیں کرتے رہو گے تو تمہیں جواب دینا بنتا ہے اور دیں گے باتیں تو تمہارے جیسے ان کو بہت کی جا سکتی ہیں لیکن بس نہ تو تم کوئی عالم ہو اور نہ تم کوئی سکولر ہو اور نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے تمہارے یہ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ بھی تمہارے جیسے کام علم جاہل ہیں سکولر لی لوگ کچھ اور ہوتے ہیں ہمارا دوسرے مذہب کے ساتھ جتنا مرضی اختلاف ہو لیکن ان میں بڑے بڑے سکولرز ہیں ڈاکٹر شبیر علی ہیں جو اسلامی سکولر ہیں کرسٹنز کے ساتھ بڑے بڑے ڈیبیٹس کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد جعوید غامدی صاحب بہت بڑے نام ہیں اور بہت ہے جو بڑے محضب طریقے سے گفتگو کرتے ہیں ایکیڈیمک سکولرلی گفتگو کرتے ہیں مذہب کو ڈسکس کرتے ہیں نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں لغو اور بےہودہ باتیں نہیں کرتے ہیں ڈیسنٹ طریقے سے ایکیڈیمک سکولرلی ریلیجس ٹاپکس پر ڈیبیٹس ہوتے ہیں ان کے کچھ ڈیکورم ہوتے ہیں لیکن یہ تم جیسے تین چار بیٹھ کے جو وہایات قسم کے گفتگو کرتے ہو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پہلے سیکھو کہ گفتگو کرنے کے آداب کیا ہے کسی ٹیکسٹ کو سمجھنے سے پہلے اس کو سمجھنے کے اصول کیا ہے پھر اس پہ بات کی جاتی ہے جہاں تک غزل الغزلات کا theological interpretation ہے اس کا کیا میننگ ہے اس کو کیوں کیانانائز کیا گیا ان باتوں کا جواب پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں دیا جائے گا اور تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں ان باتوں کو سمجھایا جائے کیونکہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک اور لیول کی سوچ ہونا ضروری ہے تمہارے لیے صرف اتنا میسیج ہی ہے کہ پہلے پڑھو سیکھو پھر بات کرو ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ تم اپنا مو ان باتوں پہ کھولو